حضرات دی بکار آج دے اس دور دے اندر ہر بندہ اس بات دیو تے بحث کردہ نظر آندہ ہے کہ نماز بھی پڑی دیئے اور ذکر تے اذکار بھی کری دائے مگر اے دے باوجود نماز دے اندر نا تے او لطفے نا او سرورے تنائی جڑیاں ایسی علامات کلو جو باتاں سننے ہیں کہ بندہ ادھر مسلطے بندہ تے کال جڑ جان دیئے اسے وقت تار جڑ جان دیئے کیفیات بدل جان دیئے اس ساٹھے نال کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوں دی ایک اے صرف قصے تے کہانیاں نے اباب قصے تے کہانیاں نہیں اے معاملات حقیقت مبنی نے مگر ایک بات یاد رکھو جنہی دیر تک رزق تیہ بنانا ہوئے گا رزق پاک نہ ہوئے گا انہی دیر تک تو آنکھے میں اس پاک نو مل لما اے کمی ہو ساکتا ہے اس پاک دی بارگاہ دے بے چہادری دیواز سے کچھ نظامیں کچھ معاملات نے جدو اپورے کرانگے دیکھو نا دنیا دے دربارہ دے قانون نے کہ جدو آنے تھے پھر وبا چلی ہے کرونا وبا مارسک جڑے نے دفاتر دیواز سے ضروری قرار دے دیتے گئے کہ جس نے کسے افسر دین الملاقات کرنی ہے یا کسے آفس دے بے جانا ہے تو وہ دیواز سے مارسک ضروری ہے اور جنہی دیر بندہ مارسک نہیں پہندا تو جاندا نہیں انہوں پتا ہے کہ افسر چڑکاں بھی دے ساکتا ہے افسر جڑا ہے وہ دربار چوبار بھی کر ساکتا ہے یار دنیا دار تو اینہ دارنا ہے ایک دنیا دار افسر کو اینہ دارنا ہے کہ میں نکتے بار نہ کٹ دے وے کہ رابدی بارگاہ بھی چامل لگیا کوئی ڈار نہیں آنا خضو زینا تاکم اندہ کل مسجد اللہ فرمائے دا جدو میرے کلاوے نا تو پھر زینت اللہ لباس کر زینت کدہ نہ آئے زینت اس چیزہ نہ آئے ابازو بھی ننگے ہو تے سارا بے پردگی تیرے لباس تو ظاہر ہوں دیو وے یہ دنا زینت ہے زینت دانا نہیں زینت کستی دانائیں اللہ نے تمام کائنادیاں زینتاں چوک کے تے مصطفیٰ دے قدمہ دے بیچے رکھیں جانے ہیں تمام کائنادی خوبصورتی اللہ دی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ پاکہ دے بیچے رکھی ہے تے جے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لباس تے نو چنگا نہیں نا لگ دا لباس تے نو غیر دا چنگا لگے اور مو دا سٹائل اپنے حجامت دا سٹائل رین تے سینڈ دا سٹائل تے نو غیر آلا چنگا لگے آکے مسلط بے او کیفیت بھی مل جاوے پھر او کیفیت نہیں ملنی پاسا ایک ہی رکھنا پہندہ ہے یا کھیڑے آلا رکھنا پہندہ ہے یا ہیر آلا رکھنا پہندہ ہے یا ہیر آلا پاسا رکھنا پہندہ ہے ادھراتی دی وقار جیڑا دو میں پاس سے ہوئے وہ مومن نہیں ہندہ منافق ہندہ ہے ادھراتی دی وقار اللہ فرمایا کہ کھاؤ تے پھر طیب کھاؤ جیڑا میں تو انہوں رزق دینا پاکیزہ رزق جیڑا ہے انہوں کھاؤ جدو پاک رزق کھانا گئے نا اکل حرام حلال کھانا گئے اس وقت پھر اے نہیں ہوئے گا ادھر زبان تیرے مو دے بچ لکمہ حلال جس وقت جاندہ ہے حرام دا لکمہ جدو جاندہ ہے تے کیفیت کی بان جاندی حضور فرمایا چالی دن تک ادھر دعا نہیں قبول ہندی کنے دن چالی دن تک ایک حرام دا لکمہ جاوے ایک حرام دا لکمہ جاوے تے چالی دن تک نماز قبول نہیں ادھر دعا اللہ دی پاک بارگا بچ قبول نہیں ایک لکمہ کھائیے تے چالی دن تک دعا قبول نہیں جنہیں ساری اللہ وہ کھا دی ہوئے ساریوں کھا دی ہوئے تے پھر کی بنے گا ادرات اے جیڑا دلان دے ویچ پیار ختم ہو گئے نہیں نا پرادہ پرانال باپدہ باپنال اے وکھو تے صحیح اسی یہ کہنے دیو نظام نہیں ٹھیکے گا معاملہ نہیں ٹھیک ہوئے گا بچ سوچو تے صحیح اسی کنہ کے ٹھیک کیتا ہے معاملہ جیڑا ساڑھے ذمہہ اسی ہو کنہ کے کیتا ہے حلال نظر کمانا ساڑھے ذمہہ کے وزیر آدم دے ذمہہ بولو تے صحیح میرا خیال ہے تو اٹھنال بھی گالکاری لینی چاہیے دی بھئی ساڑھے ذمہہ کے ساڑھے قصور دے ڈی سیو دے ذمہہ سانو پتہ نہیں کہ اے اسی حلال پہ کمانے کہ حرام پہ کمانے او تے سانو آکے نہیں کہہ رہے کہ اے تو اسی حرام کماؤ بجلی دا جیڑا سی معاملہ کرنے یا گیس دا جیڑا معاملہ کرنے باقی سارے جیڑے معاملے کرنے اے حلال نے کہ حرام نے تو پھر اسی آکھی ہے کہ نہیں جی اوہ معاملے نہیں باندے مولویاں دی زبان چی اثر نہیں رہا ویکھ تیری روٹی بے چی بھی اثر ہے کہ نہیں مولویاں دی زبان چی اثر ہے قرآن اوئے فرمان اوئیے مگر جیڑے جیڑے سماعت نا کرنا دی ایک بندہ اندھے کن کام ہی نہیں کر دے سماعت اندھی کام نہیں کر دی تا کہندہ سامنا بندہ بول دا ہی نہیں سامنے بندے دی آواز ہی کوئی نہیں بھئی لوکی آکھنگے اندھی آواز دے ہے تیرے کان ٹھیک نہیں قرآن مجید بیچ اثر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک بیچ اثر ہے آج بھی اثر ہے مگر میرے تیرے کنہ دے بیچ او راست نہیں رہ گیا او سماعت دی طاقت نہیں رہ گئی جیس چیزنوں اسی ویکھنا سی او ساڑھے بیچ ہے نہیں اے ویکھو نا موبائل ہے جڑی ہوا دے بیچ آواز نکل دیئے او نو کیچ کر کے تے پھر ساڑھے کان تک پہنچان دا جدو او ویچ جڑا پرزہ خراب ہو جب جنہیں کیچ کرنا ہے موبائل ہوئی ہے سپیکر بھی ہوئے مائک ہوئے ہر چیز ہوئے ایک پرزہ خراب ہوئے جنہیں آواز نو کیچ کر کے میرے تک پہنچانے ہیں تیرے تک پہنچانے ہیں او پرزہ خراب ہے مگر موبائل ہوئے کمپنی ہوئے ہر چیز چارجنگ بھی پوری سارا کچھ پورا ہے آواز نہیں دے رہا مطلب ہے کوئی خرابی تے ہے نا آج دے قرآن اثر نہیں نہ کر رہا آج دے حدیث مصطفیٰ دی اثر نہیں کر رہی تے پھر کوئی مسئلہ تے ہے نا کہتے رولہ تے ہے نا او ویکھنا پبے گا اور رولہ کیڑا ہے او معاملہ کیئے ادھراتے دی وقار ویکھ کے تے جیڑا راتی لوکمہ کھا دا یوں کیڑا کھا لے جیڑی روٹی کما کے لے ہیں کسی دا حاک مار کے تے نہیں لے کے آگیا کسی دنہ ظلمتے ستم کر کے تے نہیں آگیا ادھراتے دی وقار جنہ نے انہ چیزہ دا خیال کیتا نا اللہ نے پھر انہوں نے اپنی بارگاہ دے ویچ مقام بھی دیتے نے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ آپ مکہ پاک دے ویچ سان تے فرما دے میرا دل کی تا نمازہ بے لائے تے میں جا کے نا تے کعبہ شریف دے ویچ نماز پڑھا آنکھو سبحان اللہ ہون میں گالتو آڈی زبان ویچی تو آنو سمجھا عمل لگا محبتنا سبحان اللہ اکوری فیر آکھو اب بندے کہندے کہ کاری صاحب حضوری مسجد جمعہ پڑھی دا سرور آ جاندہ ہے تے میں کہا حضوری مسجد دے ویچ حضور دیاں گلہوں دیاں نے اس واسٹے سرور آ جاندہ ہے کہ حضور دیاں گلہوں دیاں نے تے حضورات جدو حضور دی مسجد دے ویچ بندہ جمعہ پڑھے حضور دے کعبہ دے ویچ جمعہ بندہ پڑھے تے پھر کیفیت کی ہوئے گی حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرما دینے کہ میں نماز پڑھن دے واسے نا کعبہ وال چلے آ تے کعبہ چو آواز بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ صدا آ گئی صدا کعبہ دے ویچ جس وقت آئی نا اللہ دی پاک بارگاہ دے ویچ بلاوے دا حیعہ علی السلام آو نماز والا کدھر آو آجوی آواز واجد دیئے نا مسجد دے ویچو آواز آ دیئے اسی نہیں سون دے در ناس سنیئے حضرت جدو کبر دے ویچ جاوانگے لگ پتا جاوے گا اس آواز نو میں تے تو درسنا ہے کہ کاش اے آواز جتے لبائک آکھیں آ ہوندہ ادرات دی وقار حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی آ فرما دینے کہ میں نا چال پہ مسجد دی طرف مسجد بھی او جنہوں اللہ فرما دا ہے کہ اے بیت اللہ ہے اے بیت اللہ ہے اور اے دے اندر اللہ فرما دا ہے میں صفحہ تے مروہ دو پہاڑیاں بھی رکھے جانے دو پہاڑیاں صفحہ تے مروہ اے دے ویچ رکھے جانے جیڑیاں میریاں نشانیاں نے اور اللہ فرما دے عظمتان والی مسجد جدہ تواف نبی بھی کر دے رہے ولی غوث کتب عبدال جدہ تواف تے زیارت کر دے رہے اوہ مسجد حرام ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی فرما دینے میں نال لگا جانا تے نال دل ویچہ سوچتا جانا تیرا کنہ مقام لوکی مو کعبے وال کر کے کہنے نماز پڑھنی تو کعبے دے ویچی لگا جانا ہے کعبے دی طرف لگا جانا ہے فرما دینے جدو میں کعبہ شریف دے وال جانا the رستے ویچے کبندہ نا خجورہ پیا بیچے کی بیچے دے خجورہ رستے دے ویچے بیا کہتے ویچے دے پیا تے فرما دینے کہ میں ان واقعا یار خجورہ ہی دے انہیں میں انہوں خجورہ دے دیتیا کہ جدو خجورہ دیتیا میں ٹورن لگا تے دو خجورہ تھلے ڈگینا پییا دو خجورہ تھلے ڈگینا تے میں خیال کیتا کہ شاید اجیڑیاں میں خریدیاں نے اونا دے وچوں ڈگی جانے فرما دے میں پھڑ کے تے کھا لیا آکے نماز پڑی کعبے بیچے کتے پڑی نماز بھی اوتے پڑی جیتے ایک لاکھ دا سواب ہے ایک نماز پڑیاں ایک لاکھ دا سواب ہوندہ ہے حضرت دیوکار فرما دینے کہ میں آکے تے کعبے دے وچے نماز پڑی نماز پڑن تو بعد فرما دینے اگلا دینو چوتھا دینو یا تے میرا دل کیتا میں بیت المقدس چلا جاما او تے جاما جتے اللہ نے یار نو سیر کروائی ہے رب اے سمسجد تو لے کے او سمسجد تک لے کے گیا ہے آدھے میرا دل کیتا جا یار نے میراج کیتی تے میں بھی نہ کر لما میں بھی کر لما میراج فرما دینے پھر میں ٹوریا تے او سمیرائی دا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید دیوچ کیتا ہے اجازت ہوئے پڑی یہ قرآن محبتنا اللہ خدرہ سبحان اللہ تھانڈ میں انہوں بھی پتا گنا لو بہت ہی ہوگئی ہے تھانڈ بہت ہی ہوئے تے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں کاتو ہوئے تے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں آپا جمعہ تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے گنجا پاکیا خدرہ سبحان اللہ ادھرات دیوکہ ارخال کے کائنات اللہ رب لیدہ جلہ شاہ نوہ نے یار دے میرا آئیدہ تذکرہ فرمایا اللہ فرما دے سبحان اللہ اصراب عبد ہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد العقصہ اللہ بارکنا حول خو خال کے کائنات فرما دے میانو مسجد حرام تو لیکن مسجد عقصہ دا کر سیار کروائی اوہ مسجد عقصہ اللہ فرما دے جدے چارت پھر میں برکتہ رکھی آنے اسے بات کلندری قبال کہنے تیم تیری تو میراج کے دورش اولاد تک پہنچا تیری تو میراج کے دورش اولاد تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے نقشے کفے پا تک پہنچا کہتا مدینے والے آتواڑی میراج کعبہ کو سیند وگے لنگ گئے اوہ آدنا دیا کاریا کراس کی دیا پارمو مل دی میراج آؤ تاڑے غلام دی میراج آؤ دیڑا تواڑے قدمہ تک پہنچ جائے اور صداقہ با خو سیند تک حضرت ابراہی میرا دمرامت اللہ لے فرما دے میرا دل کی تا میں چلا جامہ جامہ اور سباک بارگا دے اندر جتھے یار نے ایک لکھتے چوی ہزار نبیاں دی امامت کروائیے اوس جگہ تے جاکے نماز پڑا کدی رات نو میں تے تو سامی مسلے تے پینکے کیفیت اے بن جاوے کدی رو کے اللہ کلو مدینہ بھی منگیا کرو کدی مکہ دا سوال کدی اقل حلال رزق حلال منگیا کرو پر کسے دا صدقہ منگیا کرو کسے دا صدقہ جدو منگیا تا پھر راب دیندہ ہے راب دیندہ جدو اللہ خود فرما دا ہے کہ جدو میرے والے آمیں تے پھر وسیلہ لے کے آمیں وسیلہ لے کے آمیں بغیر وسیلے تو میری بانگاہ جدو رب کہن دا ہے وسیلہ لے کے آمیں تے پھر وسیلہ تے لینا چاہی دا ہے پھر وسیلہ تے لینا چاہی دا ہے تے پھر تائیوں تا پھر حضرت میاں محمد بخص رحمت اللہ تعالی آپ فرما دینے منگنا ہی تو پھر انج منگ والے مین داست دینا میاں محمد بخص رومی کشمیر آر فے کھڑی آپ فرما دینے منگن دا والے مین داست دینا تو پھر اس طریقے نال منگی آدھراتی دی باکار آدھا بے لائے وی مرخان دی بچے یا سویوں من روکے آکھی آل اولاد تیری داست دکا تے میں کنگال زیانی تے صدقہ محمد تا آئی تے صدقہ شاہ یہ جلانی آدھراتی دی باکار جدو کسے دے تو ورسل دینا آل منگیے کہ جو کسے دے ورسل دینا آل منگیے تے گلہ بان جا دیانے ابراہی بینا جمراہمد اللہ لے کہتے میں قابے تو چلے آؤ بیت المقدر سوالے ٹردہ ٹردہ چلا گیا کہتے میں بیت المقدر سندر جا کے نماز پڑی نماز پڑ کے میں سمکہ میں سخراتے چلا گیا جتے ہوں پتھر آج بھی موجود ہے جتے ہوتے میرے پاک نبی نے پیر رکھا کے براک تے حضور سوار ہوئے میرے آقا پتھر تے بیکے براک تے سوار ہوئے براک ہوتا ہے اٹھے پتھر بھی اٹھے پتھر بھی اٹھے آؤ براک بھی لگا جا رہے آئے پتھر بھی لگا جا رہے آئے میرے آقا نے پتھر والے بھی خیعاؤ براک بھی لگا جا رہے آئے براک بھی لگا جا رہے آئے براک بھی لگا جا رہے آئے آقا جیڑا تیرے قدم چوملوے پچھے تیرے ہی ٹور دہ رہے آئے آقا جیڑا تیرے قدم چوملوے پچھے قدم آٹھ گا ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بانانا تیرا کام ہے تیرے قدموں راکے نا کی خیالے کیا لیے سارے آدھی حسن دین صاحب کی خیالے کیا لیے تھانڈ درہ سارے لیا جا دی تو محبت نا سارے کیا دیو اے بارگاہِ مصطفیٰ جدو ایتھے بینے ہیں نا اسی مسلط ہے نا سمجھا کرو اسی ایتھے بیٹھے ہیں حضور دی بارگاہ بیچ بیٹھے ہیں اللہ فرمائے دا میرا نبی تو آڈیاں جانا تو بھی نیڑے تو جدو بمے تھے پھر اتہ یادی شکل دے بیٹھے جا چوکڑی مار کے بیٹھا ہوں میں تھے دل والتیان کر گیا کہ کر سونیاں ہون آتے میں گیا تیرے نظر تا پا تیو تیاسکر رو کے کہ جانا سونیاں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں اے میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرے قدموں میں آنا تیرے قدموں میں آنا ابراہیم میں آنا مدلہ لیکن دنے جدو یوش دے گاتے میں پہنچیا میرے آقا نے پتھر والے میں کھے آو مرمیا پتھر آتو کدھر لگایاں نا آئے کہ جانا سونیاں تو آنے قدموں میں آل لگے میں نا لیٹور دیایاں میرے آقا فرمیاں تو روک جاؤ تُو روک جاؤ پتھر یو تھے ہی روک گیاں نہ تھلے آیاں نہ اوٹے گیاں اوٹے ہی روک گیاں کسی نے جا کے پتھر نو سوال کیتاو پتھر آؤ تیرا جساں بھی جیڑا ہے او بھی جیڑا ہے بھاری جساں میں ورزن بھی تیرا بھار آئے تو بھاری چیزنو اتار سٹھئے تھلے آ جاندی تُو تھلے نے دیکھ داؤ ایتے ہی کھلو تاؤں یہ کہیں جا جدو اپنا وزنے ہوئے او دو بندہ دیکھ پائند آئے بھائی کسے نے کھلا رہا ہوئے تے پھر دیکھ داؤں جدو آپ نے اپنا وزنے ہوئے تے پھر دیکھ پائند آئے جیڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڈیاں او کدے نہ چڑنا او چائیاں اوئی اوئی گڑیاں چنگیاں اوڈیاں جیڑیاں سائیں آیا اوڈا 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 بھائی جدو سائیں جدو سائیں چڑنا اوڈا لے اوڈا پیچھے دور کسے دیا اتوے چووے پھر ڈگن دیندے پھر ڈگن دیندے او پتھر آج بھی کھڑا ہے او مقام سخرا گمبت آج بھی بڑیاں پتھر آج بھی کھڑا ہے عوازہ دیندہ ہے آج بھی لوگ کی پوچھتے ہیں مجھے تو دیکھ دا کیوں نہیں او کہندہ یار نے آکھا سی کھلو جاں اے نہیں سے آکھا تھلے چلا ہے یار اے فرمایا سی کھلو جاں پتھروں کے ذات دا پتھروں کے نبی دا اینہ حکم پیام ماند ہے کہ میں نے حضور فرمایا سی کھلو جاتے میں کھلو تاں حضور کنیوری فرمایا نماز پڑھو اسی بندے ہو کے نہیں ماندے اشرف المخلوقات ہو کے اسی حضور دا حکم نہیں ماندے او پتھر ہو کے مان گیا آج تک او اس پتھر دی زیارت کیتی جاندی ہے جیڑا بندہ ہو کے مان جاوے میرے آقا دا فرمان ہو دی کبر دی بھی زیارت کیتی جاندی ہے بھئی فر تاں دی کبر دی زیارت کیتی جاندی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مان لیند ہے تابعہ دار مصطفیٰ دا بن جاندہ ہے جیڑا مصطفیٰ دا تابعہ دار بن جاوے اللہ فرما دا فر مقام تے میں دینا ہے نا مرتبہ تے دینا ہے نا کیونکہ تم میرے یار دا بن گئے ہیں تم میرے محبوب دا بن گئے ہیں فرما دینے میں اس مقام تے گیا تے فرما دے کہ او تھے لوگ نماد پڑھ دینے نوافل پڑھ دینے جی میں ریاض الجنہ دے بیچہ جیسی جاکے مسجد نبوی دے بیچہ نوافل پڑھنے ہیں نا اس طرح بیعت المقدس دے بیچہ جاکے لوگ نفل پڑھ کے تے باہر آن دینے تے اثر تاق دا وقت ہوندہ ہے اثر تو بعد پھر کسی نو اجازت نہیں ہوتی ان دے بیچہ نفل پڑھن دی سارے انو باہر کر دیتا جاندہ ہے ابراہیم فرما دینے کہ میرا دل چاہیا آج میں ذرا لوک کے نا بے جاماں آج لوک کے نا بے جاماں تھے پتہ لگے بھئی رات روئے تھے ہوندہ کیئے کیڑی مخلوق رات روئے آکے تھے اللہ دی عبادت کر دیئے حضرت ابراہیم انا دم رحمت اللہ لے فرما دے لوک اللہ دا بے لائے ہو گئے آؤ اثر دا ٹیم سارے بارے آگئے دربال نے دروازہ بند کر لے آؤ میں اندر رہ گیا لوک کے بے گئے آؤ فرما دینے رات دا بے لاؤ یا فرشتیاں دی جماعت آگئی آکے اللہ دی عبادت کر لگی ایک فرشتہ بول گئے کہ نا ہے فرشتے ہو اے تھے کوئی بندہ موجود ہے اے تھے گھنپا دینے اندر کوئی بندہ موجود ہے سارے بار چلے گئے مگر بندہ بیٹھا ہو یا ہے ایک فرشتہ بول گئے کہ نا قبرہ ہو نہ ہو خرارسان درین والا ابراہیم جیڑا ہے اے تھے لوک کے بیٹھا ہو یا ہے اے دوسرا بول گئے کہ دکھے ڈا ابراہیم ہے اے ہاں کیا ابراہیم ہو یا ہے جیڑا آبی لائدہ اے عرشان تے سنی جاندی جیڑا آبی ماردہ اے عرشان تے سنی جتی جاندی ہے جیدیاں نمارنا می کبولے اندیاں نے جیدیاں رونا می کبولے جیدیاں بولنا می کبولے جیدیاں چلنا می کبولے چوتھا فریشتہ بول گئے کہ نا اے مگر ایک سال ہو گئے آئے نائی دی دعاں قبولے نائی دیاں نماظاں قبولے نائی دا چلناں قبولے نائی دا سجدہ قبولے نائی دی نماظ قبولے نائی دی دعاں قبولے جیبراہی مکہ دے جدو میں سنے آو میں کب کنے گیا آو ایک سال ہو گئے بابت کر دے آو نائی دیاں نماظ قبولے نائی دا روضا قبولے نائی دا چلنا مگر ایک سال ہو گئے نائی دی تا سجدہ قبولے جیدیاں نماظاں جیدیاں نماظاں کبولے دعا کیوں قبول نہیں پوچھے آ گیا کیوں انہیں کیا انہیں قابے والے جان لگیا دو خجوراں کھا دیا نے جڑیاں اے دیا نہیں سن کسے دا حق کھا لیا اللہ نمازہ قبول ہی نہیں کر داؤ ادھرات دی بکار دو خجوراں کھا کے نماز بھی قابے اندر پڑ دا آئے اللہ قبول نہیں کر داؤ تو حرام دے پیسے لا کے تے عمرہ کر لیں نائے قبول کی میں ہو جائے بھئیو دو خجوراں کھا کے دو خجوراں کھا کے تے قابے دے وچ نماز پڑن گیا تے قبول نہیں پیوں دی تے حرام دے پیسے لا کے بندہ عمرہ کر لبے قبول ہو بھی دا رشوت دے پیسے لا کے بندہ حج کرے تے قبول ہو بھی گا تے ملاد مصطفیٰ دیاں دے گا لالا بے بندہ حرام دے پیسے نال تے کی خیال نبی راضی ہو جا بھی گا میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے یا رب دل مسلم کو ادراتی دی وقار اے سوچن آلیاں گلہ نے کلیاں بے کے سوچن آلیاں اے تاش دی محفل ویچے سوچن آلیاں نے اے چالے ہٹلتے بے کے لڈوں کھیڑ کے نہیں سوچیاں جان دیاں ساری رات تماش بھی نہیں دیاں محفلہ ویچے بے کے نہیں سوچنیاں جان دیاں اے کلیاں بے کے نا دلولے بے کھیڑے پیندہ دلولے چاہتی مارنے پیندی جنہوں سلطان علارہ فین فرما دینے دل دریا اس سمندروں ڈوں گے تے کون دلا دیاں جانے اے چوندنے اے چونده اے چوند ویچے سن، ہون سے اے چوندہ جانے States اے چوندد macht سلطان اولارہ فیل فرما دلے تے چودہ تبقہ اس دل دے در جیڑے چمپو بانگر تانے بھوئی دل دا مارم ہووے باہ تیڑا حق دیرم د پچھانے بھوئی ایبراہیم بینا ذمنا مدلالا فرما دلے میں رات دا بیلا روندہ رات گدار دی تھی فجر دا بیلاؤیا میں تھو دونے آو میں چالدہ چالدہ مکہ پاگے آگے آو آگے بیکھے آو اسے جگہتے ایک نوجوان لڑکا پھر خجورا پیا میت دائے میں انہوں پچھے آو میں آکھا داستے سئی داستے سئی ایک بابا خجورا میت دار سی او بابا کونے انہیں کیا میرا باب سی میرا والد سی میرا بابا دنیا تو انتقال کر گیا میرا بابا فوت ہو گیا کہیں دے ابراہیم کہیں دے میں رومن لگ پہ آو منڈے دے پیڑا میں چٹے گپے آو نوجوان میں نوٹھاندہ ہے کہیں دے بابا داستے کیوں رونا پہ آئے میں آکھا پترہ اے مامل آئے میں دو خجورا تو اڈیاں کھا لیا اللہ نمانا قبول نہیں کر دا اللہ زکاتہ قبول نہیں کر دا اللہ میرے سفر دے روزے قبول نہیں کر دا او بچے دیاں یا کھا جبھی آنسو آگئے دل والا سی دل والا سی بول گے کہنا بابا میں اپنا حق تینو معاف کیتا ایک میری ماں بھٹی جائیے ایک میری پینے انہاں دے قول چلا جا دی انہاں بھی معاف کر دیتا دی ارشاں والا بھی معاف کر دیوے بابا جاؤنا پلٹور جا ابراہیم بنا دم رحمت اللہ فرما دینے میں جلدینا لو نمونڈے نال لیا انہاں دے گھار آیا او دی ماں ضعیفہ انجھ ہڈیاں دا بالن بنی تو میں جا کے نا دروازہ کھڑکایا پوچھ دی کاؤنے میں تو اڈے بو بے تے منگن آلا آیا ہے تو اڈے بو بے تے سوالی آیا ہے سوال کنوا سے آیا ہے اما بول کے کہنی یہ پترہ میں غریب نہیں بڑی آنسو بیچ کھامن واصے کجنی تیرنوں کی دیما آن تے اما میں روٹی منگن نہیں آیا میں تیرے بو بے تو پانی منگن نہیں آیا پیسہ منگن نہیں آیا پترہ کیوں آیا آکھہ اما معافی منگن آیا کدر آیا معافی منگن آیا تیرے دروازے تے معافی دا خاص گار بن کے آیا آکھہ پترہ کھا دی مافی میں تے تے نو وکھیا نہیں تو جرم کہڑا کیتا leggings آکھہ اما اک سال ہو گئے تیرا خامد خجوراں بیٹ دا سی دیکھو لوگ خجوراں لئیانے تھی تھلے دگنیا دو خجوراں میں کھا لئیان اللہ نے اونہ تھی میری پکڑ کر لئیے تھی ہونہ اللہ معافی نہیں پہ دیندہ تیرے پتر نے معاف کر دیتا تھی تم ہی معاف کر دے وراشت میں چھو تو آڈے والے یہاں دیا سی نا خجوراں تھی دنیا تو ٹور گیا تھی معاف کر دے تھی اماں نے اکھا جا پترہ تھی نو معاف کی تا جا میں تھی نو معاف کی تا ازرات دی بکار ابراہی میرا جمنا مات اللہ فرما دے میں او دی بیٹی دے دروازے دے ٹور گیا اونہ بھی جا کے معافی دا سوال کی تا او سب چینے میں میں نو معاف کر دیتا فرما دے رات دا بے لاؤ یا میں مسلح تے رونا پہ آہداری پہ آقا لاؤ یا اللہ میں لکی میں پتا لگے گا میں نو تو معاف کر دیتا ابراہی میرا دم کے دنے میں کھارے آگے آؤ آکے دے میں بیٹھا ہو یا ما نور دیاں تجلیاں نازلو یا فرشتے نازلے ہو گئے فرشتے کے دنے آؤ جو سبندے دی زیارت کریے جنہیں اللہ دے نال سنا کر لئی آؤ جو سبندے دی زیارت کریے جنہیں اللہ نہ الفلاہ کر لئی اللہ فرما دا رزق کھاؤ پر او کھاؤ جیڑا تیب رزقے جیڑا میں تو انہوں رزق دینا او دے بیٹھو جیڑا پاک تیب رزقے او کھاؤ تاکہ تسی عبادت گزار بن جاؤ اللہ دی عبادت کرنوالے بن جاؤ دعائے مالک کائنات اپنے سونے مابوب در صدقہ میری تتواری حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا موسیقی موسیقی